اب اگر جناب سید شہدہ روتے نظر آئیں یا بلند آواز سے گریہ کرتے نظر آئیں تو صرف بیٹے کو نہیں رو رہے شبیح پیمبر کو گریہ کر رہے غم صرف بیٹے کا نہیں ہے اس عظمت کا غم ہے کہ یہ عام بیٹا نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے میں یہ انساری تمہین باندھی ہے تاکہ میں اگر مسائب شروع کروں آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں کون آج نوی کی شب ہے یہ جو مجلس آپ نے برپا کی ہے نوی کی شب کی کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے میدان کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کہ وہ میدان کربلا میں جائے اور ہر ماں فوراں اجازت دے رہی ہے بلکہ خود کہہ رہی بیٹا آپ بھی جائیے جناب قاسم سے ماں نے کہا جناب انو محمد سے ماں نے کہا جناب عباس سے ماں نے کہہ کے بھیجا تھا اور لیکن ہر شہید کربلا سے مولا نے کہا کہ اگر ماں موجود ہے تو اجازت لے لو جہاد کے لیے ماں کی اجازت باپ کی اجازت شرط اب جناب علی اکبر کو ماں سے بھی اجازت دینی ہے باپ سے بھی پھپی سے بھائی سے چار حسین سے اجازت لی ہے امام معصوم کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے جہاد واجب ہے امام کا دفاع واجب ہے اب جناب علی اکبر کے بابا ہی ان کے امام بھی ہیں تو اب جب انہوں نے کہا بابا اجازت ہے تو جناب سید و شہدہ نے کوئی تردید نہیں کی فوراں کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے کیوں واجب سے نہیں روک سکتے پتہ نہیں بات پہنچائے تھوڑے چیدر کے میرے ساتھ چلیے گا تو اب جناب علی اکبر علیہ السلام اجازت لے کے مولا حسین سے آئے اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے اجازت کیسے مانگے مولا کا بیمار ہونا مسلحت الہی تھا تاکہ امامت کو بچایا جائے امامت کا بچانا بھی ضروری تھا تو ایک مرتبہ آئے جناب علی اکبر ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے اور ہاتھوں سے چومتے ہوئے پیشانی تک آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اب قربانییں دے کے چلے جائیں گے آگے پھپیوں کے جو ساتھ جانا ہے وہ انہوں نے جانا ہے جانتے ہیں نا کہ بازاروں درباروں میں جانا ہے تو وہ کیا کیا آنکھوں میں آنسو آنے لگے ہاتھوں کو چومتے ہوئے جب پیشانی پہ آئے تو آنسو بہنے لگے جب آنسو بہتے ہوئے جناب سید سجاد کے چہرے پہ گرے تو آپ نے بس ایک جملہ کہا آنکھیں کھول کے دیکھا کہا بھائیہ علی اکبر ایسے کون سے مسائب آ گئے ہیں کہ آپ اتنا مجھے چوم رہے تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں بڑے غریب ہیں بڑے مظلوم ہیں بہت پیاسے ہیں تو بھائیہ سجاد میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا تو کہا کہ اے علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا تو کہا نہیں آپ امام ہیں بابا کے بعد آپ امام ہیں ایک مرتبہ پیار کیا بھائی نے بھائی کو جناب علی اکبر چلے کہاں آئے جناب زینب کبرا کے بعد بس بھئی مجھے صرف الویدائیہ پیش کرنی ہے اگر میں پہنچا سکا تھوڑا سب میں مغزادہ لوں گا آج جناب علی اکبر علیہ السلام جناب زینب کبرا کے خیمے میں آئے کپ ہو پھی امام اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں جناب زینب کے بہت تیزی سے آنسو بہنے لگے پیشانی کا بوسہ دیا پیار کیا کہاں بیٹا میرے لال اجازت ہے ماں سے اجازت لے لیجئے یعنی مجھ سے نہیں ماں سے اجازت کی ضرورت ہے کہاں پھوپی امام آپ علی زادی ہیں آپ امیر کی بیٹی حضرت امیر امیر اس لئے پہلے آپ کے پاس آیا تھا اب آئے اس خیمے میں جہاں جناب لیلہ عجیب و غریب الفاظ ہیں جناب لیلہ سے جناب علیہ السلام نے کہاں امام اجازت ہے میں رو کہ یہاں پہ جملہ پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے ماں کے لئے کتنا مشکل تھا اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ چلی جاتی ہے نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا اور اگر بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو امام مجھے اجازت دیجئے میں شہادت کے لئے جانا چاہتا ہوں اب جناب لیلہ نے منع نہیں کیا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ منع کیا لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی علی اکبر میں زندہ نہیں رہوں گی آپ کے بغیر اور یہی ہوا جب بی بی رہائی سے واپس آئیں تو چھ مہینے زندہ رہیں مدینے میں اس کے بعد پھر بی بی دنیا سے رخصت ہو گئے جناب لیلہ مالی سبتین میں مرحوم شیخ محمد مہدی مازندہ رانی نے جل نمبر دو میں لکھا کہ چھ مہینے رہائی کے بعد صرف چھ مہینے اور جو بھی آتا تھا نا مدینے روزہ رسول کی زیارت کے لیے تو پوچھتا ضرور تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اتنا بلند آواز سے گھریا کرتی تھی جناب لیلہ اور رو رو کے بس ایک ہی باقی تھی واہ علی اکبر آہ عزیب یعنی عجیب و غزیب الفاظ ہیں تو اب آگے کہا کہا ماہ جہاست ہے تو جناب لیلہ نے بس ایک ہی جملہ کہا کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی یعنی منع نہیں کیا لیکن اب یہاں جناب لیلہ ایک جملہ کہا کہا اممہ اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا لیکن اممہ بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ بھی کسی بہت بزرگ آلے میدین کا جملہ ان کی حصال سواب کے لیے پیش کر رہا ہوں مرہوم فرماتے تھے بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہتے تھے جناب لیلہ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا کہا اممہ اب میں اجازت نہیں مانگوں گا لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا اممہ اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ تو زہرہ نے آپ سے پوچھ لیا لیلہ میرا حسین تو مارا گیا تھا آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اممہ میری دادی کو آپ کیا جواب دیجئے گا جناب لیلہ رونے لگیں کہا بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ ہے علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے اب جیسے ہی جناب لیلہ آئی نا جناب لیلہ کے پاس ایک مرتبہ ماں جیسے لپٹ کے روتی ہیں حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے واحد شہید کربلا ہے جب وہ خیمے میں گئے تو جتنی مرتبہ باہر آنے کے لیے خیمے کا پردہ اٹھایا اتنی ہی طفعہ خیمے کا پردہ گیا یہاں تک کہ مجھے پوچھنا پڑا حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آ رہا ہے جب بھی آنا چاہتے ہیں کبھی پھوپیاں لپٹ کے روتی ہیں کبھی ماں لپٹ کے روتی ہیں کبھی بہنیں کہتی ہیں بھائیہ مت جائیے جو جاتا واپس نہیں آتا عجرالکم اللہ مجھے بھی مسائب پڑھنے میں جانتا ہوں وقت ہو گیا لیکن سنیں گے جناب علی اکبر علیہ السلام نے اجازت لی اور خود حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین خیمے کے اندر گئے جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ بی بیوں سے کہا آنے دو علی اکبر کو خیمے سے باہر خیمے سے باہر لے کے آئے اب یہاں اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا بڑے سخت جملے مجھے معاف کر دیجئے گا میں پیش کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں نا عرب میں دستار بندی ہوتی ہے اور بنی حاشم کی پہچان ہی امامہ تھا تو جناب سید الشہدان ایک مرتبہ کہا علی اکبر سات برس کے سندھ سے آپ سر پہ دستار باندھ رہے ہیں بیٹا کبھی پھپیوں سر پہ امامہ باندھ دیتی تھی کبھی ماں میں سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا علی اکبر آج اپنے بابا سے امامہ باندھ والے ہیں جناب اکبر بہت خوبصورت تھے جناب اکبر بہت قدار قد بلند تھا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے کہ بابا جان اپنا اپنی حسرت پوری کر لیتی ہے کیسے امامہ باندھا اب میں پیش کر رہا ہوں جناب سید و شہدہ امامہ باندھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَابِعُونَ